نور رمضان لفظ کی بات یہ sig سارے کتب میں بتانے لگا حضرت عصیٰ علیہ السلام پر جو صحیف نازل ہوئے وہ تین رمضان کو نازل ہوئے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر احضر موسیٰ پر توراز نازل ہوئی تو چھ رمضان ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تیرہ رمضان ہوئی زبور حضرت دعوت پر نازل ہوئی اٹھارہ رمضان کوئی اور قرآن مجید حضور الاسلام پر نازل ہوا ستائیس رمضان کو ہوا یعنی رمضان وہ مہینے ہیں جو تخلیق آدم سے اب تک اللہ کے ہاں مقدس اور محترم راہ ہے اس کے ساتھ پھر کتاب اس کو نسبت دیتی ہے شب قدر کو پہلی بات یہ کہ اس نے پھر قرآن کے نزول کی ایک عظمت ہے اور قرآن سب سے بڑا موجزہ بھی ہے اور ہمارے لئے یہ سب سے بڑی ہدایت بھی ہے ہمیں تو وہ اڑنے اڑنے والی کرامات پسند ہیں لیکن اللہ کے نزول کی اصل کرامت اللہ کے رسول کی اور اصل موجزہ اور اصل اللہ کا فضل وہ قرآن ہے اس کے ساتھ جوڑا گیا پہلی بات دوسری بات یہ ہے قدر کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے قدر کے پانچے مطلب ہیں میں مختصر ایک ایک لائن میں گزرتا جاتا ہوں وہ جو مفسرین نے بحث کر کے بیان کی ایک مطلب سیدھا سیدھا وہ کہتے ہیں قدر یہ ہے کہ جو ویلیو والا قدر ہے جو اس کو پا لیتا ہے اللہ اس کو قدر والا کر دیتا ہے لوگوں کے ہیں اور جو اس رات کو نہیں پاتا اس کو قدر والا نہیں کرتا دوسرا قدر کا ایک مطلب ہے تقدیر سے ہے قدر قدرہ یقدر اسے تقدیر کہ تقدیر کے جملہ امور تقدیر کے جملہ امور اس رات میں تحقیے جاتے ہیں پھر تیسرا جو اس حوالے سے اہم مطلب ہے قدر کے ایک مطلب ہے شاہ صاحب تنگی تنگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگہ کم ہو جانا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے اتنے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور جگہ نہیں رہتی اب پھر جس طرح ہماری جگن بہر نے بھی کہا تھا کہ شب قدر کو تاک راتوں میں ڈھونے یا ستائیسویں شب میں ڈھونے تو تاک راتوں میں ڈھونے کا اصولی اساسی حکم یہی ہے لیکن غالب رجحان لوگوں کا یہ ہے کہ وہ ستائیسویں کی ہے اور اس کے اندر اللہ کا فضل ہے فضل کیا ہے مفسرین نے لکھا ابن کسیر نے خاص طور پر اس نے لکھا کہ اگر اللہ بتا دیتا کہ ستائیسویں ہے بالفرج کٹیگوریکلی اور اس ستائیسویں کو کوئی غفلت میں پڑا ہوتا تو ذمہ دار کون تھا وہ تو پکڑا گیا یعنی چھپانے میں بھی ایک فضل کا پہل ہوئے کہ امکان ہے ستائیسویں کو غفلت میں ہے وہ پچیسویں میں گزر گئی تیسویں میں گزر گئی تو گویا ہر کام میں اللہ کے حکمت ہوتی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اہمی مطلب اللہ کا نظام ہی یہ ہے کہ تھوڑی جستجیو کر کے کچھ پایا جائے شاہ صاحب کی تو زندگی کا خلاص ہے اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اہمیں نہیں اللہ دے سکتا تھا لیکن اللہ نے کہا چلو زیادہ نہیں زیادہ نہیں پنجھ راتوں تھا جاغ لو اور شب قدر پا لو جو ہزار مہینوں سے بہتر ہیں آج رات ستائیسویں کی رات ہے مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ سنت اور سیرت کے مطابق ہمیں بتائیے کیا کیا جائے کون سے ایسے عمال ہیں کیا ایسے کام ہیں جو اس کا بڑا احتمام کے ساتھ ہمارے سننے والے لاکھوں ہزاروں ہیں تو ان کو آج فائدہ ہو سکے اس رات سے کوئی سمر پا سکے دیکھئے ایک تو شاہ صاحب اوورال ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا انام ہے اور اس پر مستضاد آخری عشرہ ہے اور پھر کرم بالا کرم آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی ایک شب قدر ہے اور یہ اس امت کو انام اور توفے کے طور پر ملی ہے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت مصطفیٰ کو بخشنے کا بہانہ بنایا ہے رحمتِ خدا بہانہ می جوید بہانہ می جوید اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے لئے تو یہ ایک اپرچونٹی اس نے ہمیں دیا ہے کہ اس چانس کو اویل کر لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو اور کرنا کہہ جی آپ کوئی سوال سر ایٹی تھری یارز اور فور منس کی عبادت جتنا جی بلکل لیلت القدر خیر من الف شہر قرآن کی نص ہے کہ یہ ایک رات ہزار مہینے کی عبادت سے افضل اور ہزار مہینہ بنتا ہے تراسی سال چار ماہ یعنی تراسی سال چار اتنی عمر بھی نہیں ہوتی اللہ کی عطا ہے اللہ کا کرم ہے اور یہ سب کرم ہوا ہے تو صرف اور صرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کیا پہلی عمتوں کا ذکر کر رہے تھے سرکار کے ان کی لمبی لمبی عمرے تھی اور بڑی بڑی عباد آتی تو صحابہ ذرا پریشان ہو گئے کہ ہماری تو اتنی عمرے بھی نہیں ہیں اور اتنے عمل بھی نہیں ہیں تو اس وقت پھر یہ مجدہ جہاں فضاء آیا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو تمہیں اگر عمرے کم ملی ہے تو تمہیں شب قدر ملی ہے شب برات ملی ہے پہدین کی راتیں ملی ہے رجب کی رات ملی ہے جمعہ کی رات ملی ہے ماہ رمضان ملے کرنا کیا ہے کرنا سب سے جو پہلا کام بنیادی کام اور سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے ہم نے مغفرت آسل کرنا استغفار کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں آکے اقبال جرم کرنا ہے اطراف گناہ کرنا ہے جھکنا ہے اور ندامت کے دو آنسو بہانے ہیں اور آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا احد کرنا ہے جب آپ صدق دل سے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے جھک کے یہ کہہ دیں گے جو اس رات کی دعا ہے اللہم اجرنی من النا اللہم اجرنی من النا یا اللہ مجھے دوزخ کی عذاب سے نجات دے دے جب آپ صدق دل سے کہہ دیں گے میرا رب نجات کا پروانہ تا فرما دے گا اس لئے آخری عشرے کو جہنم سے ازادی کا عشرہ کہا گیا ہے تو آج ازادی حاصل کرنے کا موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں چھک جائیے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئیے رجوع کیجئے اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے ندامت کے دو آنسو بہائیے اور گڑ گڑا کے دعا کیجئے اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے اپنے ملک کے لئے اور امت مسلمہ کے لئے آج دعاوں کی قبولیت کی رات کیا بات ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی سہر حاصل گفتگو کی میں اس رات کے حوالے سے دو راز ایان کرتا ہوں شاہ صاحب آپ کی نظر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب قدر جب تک آتی رہے گی یہ قرآن کی زندگی کی دلیل کا اعلان ہے یعنی سورہ قدر زندہ ہے فرشتے اترتے ہیں ہر سال جو بھی رات ہے جس رات کو شب قدر ہے فرشتے اترتے ہیں اب جب سے قرآن ہے تب سے شب قدر ہے اور جب تک اللہ چاہ رہا ہے قیامت تک شب قدر آتی رہے گی تو اس کا مطلب ہے فرشتے آتے رہیں گے تو اس رات کے تین راز ہیں پہلا راز کہ ایک رات تیراسی سال کی انسان کی عبادات پہ افضل ہے یہ ایک رات جیسے میں نے پچھتے رات میں کہا کہ وہ ذات کتنی افضل ہے جس پہ قرآن نازل ہوا ایک بات دوسرا راز ہے کہ قرآن مجید کی زندگی پہ دلالت کرتا ہے سورہ قدر جو ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کل بھی زندہ تھا اپنے مانی کے حوالے سے ضرور نہیں ہے کہ جسم اور سانس رہنے کا نام زندگی ہے نہیں قرآن کے اکام کا باقی رہنا قرآن کی زندگی ہے چونکہ وراثت زندہ ہے تو وارث بھی موجود ہے ملکیت زندہ ہے تو مالک بھی موجود ہے مشکل زندہ ہے تو مشکل کشاہ بھی موجود ہے دوسرا راز اور تیسا راز اس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ واحد رات ہے جس میں اللہ نے زمانت دی ہے کہ یہ ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے اب اس میں آپ پہ فکر ہو جائیں حتیہ تاکہ مطلع الفجر تک قیامت نہیں آئے گی یعنی یہ واحد رات ہے جس میں اللہ نے زمانت دے دی کہ یہ وہ رات ہے جس میں آپ کی عبادت مکمل ہوگی اب منالو اپنے اللہ کو منالو اپنے رحمان کو آج بچھاؤ مسلح اپنے اللہ سے رجوع کرو سابقہ گناہوں کی معافی مانگو آنے والے گناہوں کی توبہ کرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ میرا ایمان ہے آج اگر شب قدر تمام امہ مسلمان نے اپنے پاک اللہ کو منا لیا تو کیا مجال ہے کرونا کی کہ وہ اس دنیا میں رہ جائے کوئی بیماری نہیں رہے گی کیونکہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں آتا کیا بات ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آج آپ نے کافی ٹائم دیا اور موالا ساتھ دیا بہت بہت شکریہ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے بیوئرز بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے پاکی کی سیگمنٹ بھی کرنے ہیں اور آنے والے شہباز بھائی سے بھی آج ہم نے کلام ضرور سننا ہے بریک کے بعد سیدنا مولانا محمد اللہ آلہ وزابی و بارک و سلم اللہ حمد سلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد سلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ویلکم باک پیوئرز آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان جو آپ تک پہنچایا گیا ہے بای النور اورچرد ہاؤسنگ سکیم اور آپ نے یقیناً صحیح کہت کیا ہوگا اب وقت ہو گیا ہے نور مدد کا نات کمپیٹشن 2021 خواتین و حضرات آج اس کمپیٹشن کا گرینڈ فائنل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے فائنل میں تمام پانچ کنٹسٹنٹس شامل ہوں گے اور انتے پاس دو چانسز ہوں گے یعنی کہ ایک دن اگر کوئی غلطی یا کچھ اوپا نیچے ہو جائے تو اگلے دن وہ اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہیں ججمنٹ دونوں دنوں کی پرفارمنس کو دیکھ کے ہوگی تمام پارٹسمنٹ ایک ناتیا کلام اور کوئی دوسرا ناتیا کلام پیش کریں گے اور پرسو اٹھائیس رمضان المبارک کو فائنل کا ریزلٹ اناؤنس کیا جائے گا ہمارے ججز پینل میں ہمارے ملک کے معروف ناتخواں شہباز کمر فریدی صاحب اور ہمارے ملک کے معروف ناتخواں بہترین تلیویزن ہوسٹ شہزاد حنیف مدنی ہے ججز تمام پارٹسمنٹ کو دونوں دن کلام سن کے مارکنگ کریں گے مارکنگ جو دونوں دن کی ہوگی پلیز اس پہ بیس ہوگا اور آپ لوگ اپنے مارکنگ کو آج بہت سٹرکٹلی کریں گے دونوں دن پلیز یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ دیکھیں گرانڈ فائنل میں اب جو لاسٹ فائی ہیں ان کو کافی موقع مل گیا آپ نے آپ کو سیدہ کرنے کا ان کو ہر چیز آپ نے explain بھی کی ہے بریکس میں بھی ہمارے ججز explain کرتے ہیں ان کو guide کرتے ہیں لیکن اب وہ والا stage ہے کہ guidance سے اب ہم نکل گئے ہیں اب ہم نے decision لینا ہے اور مطلب فائنل فائنل میں دو پرائزز ہوں گے دو پوزیشن ہوں گی فرس پوزیشن پہ علنور اورچڈ کی طرف سے موٹر بائک ملے گی اور سیکنڈ پوزیشن میں علنور اورچڈ کی طرف سے موٹر بائک ملے گی اب اگرانڈ فائنل کا آغاز کرتے ہیں ایک طور پھر سے آپ کو یاد کرا دوں کہ ہمارے جو پانچ محمد علی خالد عائشہ اکبر محمد عزیفہ این خیر النساء اللہ کا شکر ہے کہ ابو کی آج طبیعت بہت بہتر ہے آج انہوں نے ہمیں جوئن کیا ہے اور دعا کریں کہ ان کے ابو کی صحت ٹھیک ہی رہے آمین اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں شروع کرتے ہیں محمد علی خالد سے جی بیٹا یہ مجزا یہ مجزائے نہ آتے رسولِ مدنی ہے جو لفظ بھی کہتا ہوں اکی کے یمنی ہے یہ مجزا ایک تُو کے تیرے دوش پہ بخشش کی ردائیں ایک تُو ایک تُو ایک تُو ایک تُو تُو آمین ایک تُو ایک تُو ایک تُو میرے تُو ایک تُو ایک تُو یہ مجزئے نہ آتے رسول مدنی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے کومنٹس جو ہیں وہ ہم آگے کے لئے سیف کریں گے اب ہمیں جوئن کریں گی عائشہ اکبر صاحبہ جی کرم آج بھالا بام آ گیا ہے زبا پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بھالا مجھے مل گئی ہے دو آلم مجھے مل گئی ہے دو آلم شاہ مل گئی ہے 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 نام آ گیا ہے کرم آج بھالا مل گئی ہے 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 مل گئی بھالا مل گئی ہے مگئی ہے یعنی محبوب محب میں نہیں محبوب 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 مشاء اللہ جی محمد حضائفہ کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے کس کی آمد ہے ہے ان کے بیماروں میں ایسا بی نظرات آتے ہیں ان کے بیماروں میں ایسا بھی نظر آتے ہیں وہاں کیا سرورِ عالم کی مسیح آئی ہے کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے کیسی چمن آرائی ہے کس کی آمد ہے آرے واہ 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 ماشاء اللہ جیتے رو جیتے رو بھئی ماشاء اللہ محمد حضائفہ موت اللہ موسیقی 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 Main اے دعا ہلم میں تیری اے گلے چیدہ تیری اے گلے چیدہ ہوں تیرے او سافے ہمیں گا تجھ سا کوئی آیا ہے تجھ سا کوئی آیا ہے تجھ سا کوئی آیا ہے نائے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی آلم کا جریدہ خوشبو ہے دو آلم میں تیری ہے گھل جیدہ ماشاءاللہ 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 لیکن کچھ ایسی چیزیں تھی جن کے بارے میں امید تھی کہ یہ بہت اچھا ایکسٹرا پرفارم کریں گے حاضری پیش کریں گے وہ نہیں کر پائے میرے ذاتی رکھتے ہیں میں شہداد بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں جو انہوں نے کہا لیکن ایک میسیج کیونکہ کل والا راؤنڈ باقی ہے تو میں چاہوں گا کلام کی سیلیکشن جو کل کریں تو وہ حضور کے سراپا پر حضور کے حسن جمال پر ایسے کلام جو ہے اور مزرگوں کا پڑھنا چاہیے محمد علی خالد آئشہ اکبر حافظہ محق بطول محمد حزیفہ اور خیر و نصہ کو بیسٹ آف لکھ کل کے لیے اور کل گرانڈ فائنل کا ڈے ٹو ہوگا جس میں تمام کنٹیسٹنس اپنا دوسرا ناتیا کلام پیش کریں گے گائیڈنس ہمارے ججز نے ان کو دے دی ہے ایک بات کی اجازت دیں پھر دھورا دیتے ہیں کہ کلام کے بڑے اہم نمبر ہے اس کو وہ مش نہ کریں بچے کلام کی سیلیکشن بہت امپورٹنٹ ہے لیوز اور بچوں کو بھی اس چیز کو مدنظر رکھنا چاہیے ٹوٹل مارکنگ جو ہوئی گی کل کی اور آج کی اس کے اوپر بیس ہوگا فائنل جو اٹھائیس رمضان مبارک کو اناؤنس ہوگا تو بیوز یہاں پہ ہم یہاں اپنا سیگمنٹ کلوز کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم اپنے گورمے کے کورنر کے اندر جہاں پہ شیف سمیہ شیخ ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی آپ بلکل ٹھیک آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں شیف سمیہ آج ہم بنانے لگے ہیں گورمے لیمن اپ اور کولا مکس گورمے لیمن اپ اور کولا مکس اچھا بائی تفائی میں ایک بات پتا ہوں I have to tell you a secret one of my favorite things to have is گورمے لیمن اپ and گورمے مالٹا میں ان دونوں کو بھی combine کر کے کبھی try کیجیے گا آج تو ہم ان دونوں کو combine کر رہے ہیں but ان دونوں کی بھی combination بہت مزے کی ہوتے ہیں ایکشیل آپ جیسے بھی combine کر لیں رمضان ایزی رہو گور میں لیمن اپ کے ساتھ اپنی فیوریٹ فروٹ چوز کو ملاو اور انجوائے کریں مزیدار فروٹ کولر اپنے کھانوں کو بنائیں مزید سپیشل گور میں لیمن اپ کے ساتھ ایسا ٹیسٹ جو بھلا نہ سکے کھانے کا مزہ کریں دوبالہ اور پسند دیدہ پاکسانی کھابے ہوں یا کانٹلینٹ ڈیشز ہر چیز کے ساتھ لیمن اپ پہترین کمبینیشن ہے جو ابھی ابھی شیف سمیہ نے آپ کے ہمارے گلاسز میں ڈالا ہے اور اب جو ہم نیکس ڈرنک اس میں ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے گور میں کولا تو آپ رمضان یا کسی بھی تہوار کو اور لیمن جوس بھی ایڈ کرنے لگی ہیں یہ دیکھئے لیمن جوس بھی ایڈ ہو گیا اور آپ اپنے گور میں کولا سے بنائیں مزیدار گور میں کولا ٹیسٹ آپ کے اپنے ڈریڈیشنز کا ہر ڈینر ٹیبل کی ضرورت ہے گور میں کولا ڈیفنیٹلی بائدوئے کول میں مالٹے بھی ٹرائے کیجئے گا ایک بہترین بیوریج کا انتخاب کریں کول میں کولا ٹیسٹ اپنے ڈریڈیشنز کا اور اب ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے اور دو ایک ایک لیمن بھی ایڈ کریں گے یہ بھی ڈالیں گے جی ایک میں ہم مالٹا ڈالیں گے کیونکہ آپ کی فیوریٹ ہے کیونکہ میں نے مجمع کی ہے آپ ادھر مالٹا اور میں یہاں پہ کول میں کولا ڈالیں گے ایڈیشن کریں گے آپ کے ٹیبل کے اوپر ٹھنڈی ٹھنڈی اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ٹورل کرتی ہوئی وہ مکس کر رہی ہے آئی تنگیٹ لکس ایپسلوٹلی لابی اس طرح بھی اگر بچوں کو سرپ کریں فوراں ہی ڈال کے تو دیکھیں بچے کتنا انجوئے کریں گے دو لیئرز کے اندر سو دیر یو گو تھانکیو سو مچ ایف سمیہ بہت بہت شکریہ یہ تو ہو گیا ہمارا گورمے کا کورنر اب چلتے ہیں ہم اپنے علنور اوچڈ کی عمرے کے ٹکٹ کی قرآن دازی کی طرف اور جہاں میرے اتنے پیارے پیارے بھائی ہیں بیٹھے ہوئے تو شہباز بھائی آپ ہی آکے ایک قرآن نکال دیں کیونکہ اب ہم نے قرآن نکالنا ہے عمرے کے ٹکٹ کے وینر کے نام کا ماشاءاللہ اور میں آپ نے کہا ہے کہ جب بھی قرآن نکالنا ہے عمرے والے ٹکٹ کا قرآن میں نے ضرور نکالنا ہے کسی لکی وینر کا نام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد و مبارک سلام ہاں جی تو زنیر مزفر زنیر مزفر صاحب لاہور سے ریجسٹریشن نمبر ہے بی ای ٹی سیون سکس فور تری زیرو 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 بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک آپ کو ابھی میں بیٹھنے نہیں دوں گی شہواز بھائی کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ کلام پیش کریں گے تو آپ کی باری ہے کلام پیش کرنے کی تو ہم کلام کی طرف جائیں گے لیکن ویورز یاد رکھئے گا کہ کل قرآن دازی ہوگی پانچ پرنے کے پلوٹ کی ہمارے جو ویورز ہیں ابھی بھی آپ ال جلیل ڈیویلپرز کے سوشل میڈیا پیجز پہ جا کے لائک کریں ٹیک کریں شیئر کریں اور آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں اس قرآن دازی کا جس میں آپ جیت سکتے ہیں پانچ مرلے کا پلوٹ یہ سارے دیکھنے والے سارے ویورز کے لیے ہے anybody can participate ہمارے جو علنور اوچڑ ہاؤسنگ سکیم کے کسٹمہز ہیں پلیز اپنے بکیا واجبات چاند رات تک لیر کر دیں چاند رات تک موقع ہے کہ آپ کا نام بالٹ بوکس میں جائے ابھی بھی ایک گاڑی ہے ان کے مین آنثرائز ڈیلر کی ڈیلر کی جو آپ تک پہنچ سکتی ہے عمرے کے ٹکٹ ہے بائک ہے there's LCDs there's mobile phones so lots of prizes to be won تو آپ یاد سے یہ چیزیں کر دیجئے گا جی شہباز بھائی کیا پیش کرنے جا رہے ہیں ایک بڑا مقبول کلام ہے اس رات کے حوالے سے اس کے چند اشار زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہ نہیں ہوتا زمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کبلی والے وہ جذبہ ہے سنا لگا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا وہ من میلا نہیں ہوتا اور جو نام مصطفی چون میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفی چون میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کی آن کا دامن پکڑ لو اے جہاں والا نبی کی آن کا دامن پکڑ لو اے جہاں والا رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا مینا میں نازاتا نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویہ ہے کہ سنائے مصطفی کرنے سفن میلا سفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں محمد کے غلاموں